بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم درستر آپ کو یوٹیوب پیان دیکھ رہا ہے ہم درستر فرینڈ آج آپ کے لئے ڈیپ لے کے آئے ہوں باز وقت جو گاڑیاں مرگلا گاڑی ہے تو اس میں جھٹکے وغیرہ مانے لگ جاتی ہے یا اگر اس کا کسی عام مکانک سے اگر اس کی سیٹنگ روالی جائے تو کارپیٹر کو وہ چھیڑ دیں تو وہ گاڑی چھیک نہیں ہوتی تو آج ایک میرے پاس گاڑی آئی ہے تو وہ بھی اس کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ جو ہے نا اس کی آٹ چوک نہیں کام کر رہے تھیں تو جو مکانک تھا اس نے آٹ چوک والا سسٹم ہی ختم کر دے گاڑی کا تو پھر میں نے سب کو سیٹ کیا گاڑی کا آپ میں نے آٹ چوک بھی چالو کیا گاڑی کی سب کو چالو کیا گا اس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ سب میں نے کیسے کیا ہے اور کس طرح ہوتا ہے بعض بات مکانک کھول لیتے ہیں تو ان کو پیٹنگ نہیں بتا ہوتا آج جو بچے ہوتے ہیں جو شگیر وغیرہ ہوتے ہیں وہ بتاؤں گا آپ کو ہو گیا ایلاک ٹھیک ہے آج آپ کو ٹوٹل بتاؤں گا کہ یہ کیسے کیسے ہوتی ہے تو کس طرح اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اور اس کی فٹک کمپلیٹ میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی ہر چیز ٹوک وغیرہ اس کی جو ہے وہ جیٹ وغیرہ سلو جیٹ وغیرہ بچر وغیرہ سب کچھ میں آپ کو دکھاؤں گا کمپلیٹ سلوز کر کے اور اگر آپ جو چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے بیلی ایک کو پریس کر دیں تاکہ میں نے ایک نوری ویڈیو کو نمی کی چناپ ہوگی کریں اور اس کے علاوہ جو فیو لیوریج ہے وہ نیکس ویڈیو میں بناوں گا سلو کی مہران پر ایک لٹر سے اٹھائیس کلومیٹر گاڑی فیو لیوریج کرے گی تو نیکس ویڈیو جو ہے وہ میں چلاپ بناوں گا اور آپ کو گاڑی کی ٹینکی میں خالی کر کے اس میں پیٹھول ڈال کے اس کو ٹرائب کر کے محبوب دکھاؤں گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب ہیں کہ سبسکرائب کر لیں بیل آئکن کو پریس کر لیں جی تو فرینز یہ کار بٹر ہے سو کی مرگلا کا تو اس کا جو ہے یہ کلٹس کا بھی سہم ہوتا ہے اور مرگلا کا بھی سہم ہوتا ہے تو اب میں اس کو آپ کو ٹیٹیل سے بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا کیسے ہیں تو آپ نے بیڈیو میں رہا ساتھ رہنا ہے سب سے پہلے میں اس کی آپ کو گنا گاڑی کا آٹو چوک دکھاتا ہوں یہ ہے گاڑی کی آٹو چوک یہ گاڑی ایک یہ پیچ رہا ایک یہ پیچ رہا اور ایک یہ پیچ رہا تو اب میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ اس کی جو آٹو چوک کی جو ہے یہ فٹنگ کس طرح ہوتی ہے آٹو چوک کیسے کام کرتی ہے اس پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نشان نظر آ رہا ہوگا ایک یہ نشان بڑا اور ایک یہ اس پر کٹ کا نشان بنائے اس کو آپس میں میچ رکھیں گے تو اس کی آٹو چوک کام کریں گے یہ نشان کو جو لیکہ سا لگا ہوا ہے اور یہ اس کی ایک بڑے بڑے کا ہوگا یہ دونوں میچ کریں گے تو ہی اس کی آٹو چوک کام کریں گے اور اب اس کی لیور کی سیٹنگ دیکھیں میں نے اب لیور کی سیٹنگ کی ہے دیکھ رہے ہیں کس طرح سیٹنگ ہوئی ہے بعض اوقات مکینک نیٹ پہ ڈھونڈتے رہتے ہیں تو ویڈیو نہیں ملتی میں نے سوچے چلو میں تفصیل سے بنا لوں ان کی ویڈیو بنا کے دکھا لوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا لیور وہاں سے ہو کے نیچے آ رہا ہے جہاں جہاں اس کی لیور کی سیٹنگ ہو رہی ہے تب آپ کو دکھتا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں آگے والا جو ہے وہ آٹو چوک کا ہے اور یہ دوسرا جو لیور ہے یہ والا یہ والا جو لیور ہے یہ ہے اس کا ویکم کا ایسی کا اور یہ والا جو ہے یہ اس کا آٹو چوک ہے اور یہ اس کا مزید میں آپ کو دکھاتا ہوں ہے بعض جو مکینے ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں دیکھیں اس کا لگ لگایا وہ میں نے یہ میں نے کمپلیٹ ہی مجھے چینج کرنا پڑا یہ والا کمپلیٹ چینج کیا اور یہ بھی میں نے یہ بھی میں نے کمپلیٹ چینج کیا آٹو چوک اس کی اور اب اس کی جو ہے اس کی سیٹنگ آپ دیکھ لیں اس کی کس طرح ہوئی ہوئی ہے اور یہ اس کی اجسٹ ہے اس سے آپ رس بڑھا سکتے ہیں گھڑے کی اس سے آپ بعدی کی رس بڑھا سکتے ہیں یہ سو سے اور یہ اس کی سلو کوپی ہو گئی یہ اس کی وائر ہو گئی اور یہ اس کا سلو جیٹ ہے اس کا اندر کھڑے یہ دیکھ رہے ہیں فرنس یہ اس کا یہ اس کا سلو جیٹ ہے یہ دیکھیں یہ سو جیٹ ہے جاری گا یہ سب اس کی وائی کم ہو گئی اس کے علاوہ یہ اس کا مچر ہو گیا مچر کی جو سیٹنگ ہے اس کو مچر کو فل ٹائٹ کر کے اس کو چار ٹوڑیوں جو ہے وہ آپ نے کھول لینا جس طرح جینل فیٹنگ ہوتی یہ اس سیٹنگ میں ہی آ جائے گا اس کو فل ٹائٹ کر کے دوبارہ اس کو جو ہے اس کی چار چھوٹیں صرف کھولی ہیں زیادہ نہیں کھولی ساڑھے تین اور چار چھوٹیں اس کی اپنے برابر کھولی ہیں ٹھیک ہے نا یہ سے زیادہ چھوٹ نہیں کھولی یہ اس کی میچر کی سیٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گئے یہ اس کی ویکم ہو گئی آٹا چوک والی آٹا چوک کی ریس کی ویکم ہو گئی یہاں ہو گئی یہاں سے آپ اپنا آٹا چھوک کی سیٹنگ کر سکتے ہیں گھڑی کا سو کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ اس کا اس کا جسٹر ہو گیا اس کے لئے یہ بھی اس کی ویکم ہو گئی اچھوڑا یہ اس کا مین پائپ ہو گئی فیول والا یہ ویکم ہو گئی اور یہ ویکم ہو گئی اس کے لئے آپ اس کے میں کو فلیوڑ بھی دکھاتا ہوں جو میں نے چینج کیے نوڈلوال بھی دکھاتا ہوں آپ کو جو چینج جو چیزیں میں نے چینج کیا ہے یہ اس کی بٹر فلائی ہو گئی اب میں آپ کو اس کا جو میں نے چینج کیا وہ میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں کیا کہ میں نے چینج کیا ہے اور وہ پرابلم کیا آتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے اگر وہ آپ کی گاڑی جو ہے فیول آور کر رہی ہے سٹارڈنگ گاڑی کی سٹارڈنگ نیٹ ٹھیک ہے تو آپ اس کا جو ہے نوٹل وال اور یہ فیلوٹ چیز کرنے گاڑی اگر نیا ہے تو اس کی یس کر دیں یہ تو اس کا پرانا ہے نا یہ اس کا میں نے چینج کیا لیا ہے یہ مجھے جو ہے اس کی جو کوسٹ پڑی یہ پچیس سو روپے کا یہ چیز پڑی ہے مجھے یہ اور یہ کے اور اس کے جو نیا کارپٹر ہے وہ پندر آزار پر کا اس کا نیا کارپٹر ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی گاڑی ہے اگر آپ کی گاڑی پٹر آور کر رہی ہے اگر اسٹارڈنگ کو پرابلم کر رہی ہے تو آپ اس کا گاڑی کا نیوٹل وال چک رہے اور باقی کسی چیز کو مات چھڑوائیں اور اگر آپ اگر آپ کی گاڑی جو ہے وہ جھٹکے مار رہی ہے جھٹکے یعنی کہ سلو میں کبھی کے بعد جھٹکے لگاتی تو آپ اس کے جو جیٹ ہے فیول والے وہ آپ چک رہے ہیں اگر وہ انہوں نے دیسی لگائیں تو آپ ان کو جنرل جو ہے وہ کارپٹر آپ جو ہے وہ جیٹ لگائیں اور یہ اس کی آٹا چوک ہے مرلا کی جب میں نے اس میں نہیں انسٹال کیا یہ خراب ہے یہ کام نہیں کر رہتی آٹا چوک اور یہ آٹا چوک میں نے نئی انسٹال کیا یہ دیکھنا ہے یہ کابلی ہے نئی بھی نہیں ہے یہовали BRG میں لیا اور جو پچیس آرما کے آریے یہ اس کے نیوٹل وال مجھے بلبیا ہے اور اس کے لئے جو ہے نا یہھی چیزیں کریں تو آپ کوئی کوئی چیز مات کئی Sand Flight اگر آپ کا جینن کارپٹر جیٹ ہیں تو ان کو آپ صاف کرا دیں اگر آپ نے جیٹ چینج کی گئے یا آپ نے گاری نہیں لیا آپ کو نہیں پتا اس میں جیٹ کس طرح ہے تو آپ گاڑی کی جینن جیٹ ہیں کارپٹر رہے بلے والے وہ آپ رہنے ہیں اگر آپ کی گاڑی صبح شٹارٹ ہی ہوتی گاڑی میں کو پرابلم ہے تو آپ گاڑی کا نیوٹل وال چیک کر رہے ہیں اس کا فلیوٹ چیک کر رہے ہیں یہ فلیوٹ باز بہت لیگ ہو جاتا ہے تو اس کے آپ کسی چیز کو چھنانے کی ضرورت نہیں ہے گاڑی کو صرف آپ اس کا نیوٹل وال کھولیں اور آپ جو ہے اس کو چینج کرا دیں یا اگر نئے ہے تو اس کی اجازت کرا دیں یہ گاڑی بالکل آپ کی صبح اسٹارٹ بھی ٹھیک ہوگی ہر چیز گاڑی کا جو ہے وہ پراپر طریقے سے گاڑی کام کرے گی تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کا لائک کر دیں دوستر ایک ساتھ اس کو ویڈیو کو شیئر کر دیں تو آپ مجھے اجازت دیجئے اپنے اوست کو تو اپنا اور اپنے گردے نواگوں کو خیال رکھے گا اللہ حافظ